اسطانی جی نے کہا محمودہ تم تو نئی سہیلی سے ایسی بے تکلف ہوئیں کہ کون وقتوں سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو چلو سب لڑکیاں کہانیوں کی منتظر ہیں کہانی کا سن کر حسن آرہ اور بھی خوش ہوئی بیتاب ہو کر پوچھنے لگی کہانی کون کہے گا آپ یا محمودہ اسطانی جی نہ میں نہ محمودہ بلکہ جس کی باری ہوگی حسن آرہ اچھی اسطانی جی کیا ان لڑکیوں کو کہانیاں بھی یاد ہیں اسطانی یاد تو شاید کسی کو بھی نہیں کتاب سے دیکھ کر سنائیں گی حسن آرہ پھر تو پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے اگر ایک پڑھنا آ جائے تو آدمی سیکڑوں ہزاروں کہانیاں پڑھ لے اسطانی جی یہ تو پڑھنے کا ایک اتنا سا فائدہ ہے پڑھنے سے تو ہر طرح کی خوشیاری آتی ہے کتاب کھولی اور گھر بیٹھے جس ملک کی چاہہ سیر کر آئے جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کا وقت کیسے بری طرح کرتا ہے اس کی غیبت اس کی بدی مجھ سے لڑ تجھ سے بھیڑ حسن آرہ اچھی اسطانی جی کیا مجھ کو پڑھنا آ جائے گا اسطانی جی کیوں نہیں جو کوئی کوشش کرے گا اس کو آ جائے گا تم تو ماشاءاللہ بہت ذہین بیٹی ہو اگر جی لگا کر سیکھو گی تو جلد پڑھنے لگو گی حسن آرہ تو مجھ کو آج سے ہی شروع کرا دیجئے اسطانی جی ابھی جلدی کیا ہے دو چار دن میں پڑھ لینا حسن آرہ یہ دن ناحق ضائع ہوں گے اسطانی جی تم بہت سے برس ضائع کر چکی ہو چند دن اور سے ہی ابھی چند روز مکتب کا رنگ ڈھنگ دیکھو جب تم کو یقین ہو جائے کہ پڑھنا فائدے کی چیز ہے تو مکتب اسی واسطے تو ہے اور میں پڑھانے کو حاضر ہوں اچھا لڑکیوں آج کس کی باری ہے زبیدہ نے کہانی شروع کی ایک دفعہ کا ذکر ہے لال قلعے پر کوئی نواب مسیح الملک رہتے تھے نام تو ان کا بادشاہ کے طبیبوں میں تھا مگر بادشاہ کو ان کے مزاج میں کچھ ایسا پسند آیا کہ سلطنت کے کل معاملات ان کے اختیار میں دے دیئے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ غریبوں کی پرورش اور مسلوموں کی داد رسی کرتے لیکن انہوں نے ایسے ہاتھ پاؤں نکالے کہ ایک دنیا کو شاکھی اور ایک عالم کو فریادی بنا لیا سیکڑوں لوگ جو بادشاہ کے خیر خواہ تھے انہیں بغیر کسی خطا گناہ کے موقوف کر دیا جو باقی نکر بچے ان کی تنخواہوں میں بہت کمی کر دی یتیموں اور بیواؤں کے وظیفے موقوف کر دیئے بادشاہ تک خبر پوچھی تو مسیح الملک سے پوچھا مسیح الملک نے سمجھا دیا حضور خزانے میں ٹکا نہیں مملکت پہ کروڑوں کا کرزہ ہے میں اس فکر میں ہوں کہ جس طرح ہو سکے کرز چکا دوں بادشاہ نے کہا لیکن یہ سب لوگ غریب ہیں اور سب میرے کام کے آدمی ہیں یہ سب جانے بوجھے آسمائے ہوئے ہیں ان کی جگہ ان جیسا دوسرا آدمی ہزاروں روپے خرچ کرنے سے بھی ملنا دشوار ہے مسیح الملک نے جواب دیا یہ سب لوگ برسوں سے حضور کا نمک کھا رہے ہیں اگر چند روز تھوڑی تکلیف جھیل لیں تو دو چار برس میں سب انتظام ہو جائے گا بادشاہ نے کہا بلا سے میرے مسارف میں کمی کر دو لیکن نوکروں کو تنگی مت کرنا لیکن مسیح الملک پر بادشاہ کی باتوں کا متلک اثر نہ ہوا زبیدہ نے کہانی یہاں تک پڑی تھی کہ اس تانی جی نے روک کر لڑکیوں سے پوچھا بھلا بتاؤ تو بادشاہ اور مسیح الملک تمہارے خیال میں کیسے تھے لابیہ بولی دونوں ہی برے تھے مسیح الملک تو بے رہم تھا ہی کہ اسے نیکی بدی کا خیال نہیں تھا پر بادشاہ بھی برا تھا کہ اس نے ایسے آدمی کو اتنا اختیار دیا یہ سن کر حزن آرہ بولی اس مکتب کی لڑکیوں کی زبان کیا بری ہے نہ بادشاہ دیکھیں نہ وزیر جو چاہا بگ دیا اجی تم جیسی ہزاروں لڑکیاں بادشاہ کے آگے لونڈیا بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہوں گی رابیہ نے کہا کیا بہت سی لونڈیا رکھنے سے ظلم ماف ہو جاتا ہے حسن آرہ ظلم کی اس میں کیا بات بادشاہ کی مرضی اپنی رئیت پر جیسے چاہے حکم چلائے رابیہ آپ کے خیال میں بادشاہ اور وزیر ریایہ کو چاہے جتنا ستائیں ان کو روا ہے حسن آرہ چلو مانا کہ مسیح الملک کا سروار تھا لیکن بادشاہ نے کیا کیا جو اس کو برا کہو محمودہ آپا حسن آرہ بادشاہ کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنے کان کھلے کیوں نہ رکھے کہ لوگوں کی فریادیں اس تک پہنچتی کیا لوگوں نے اسی واسطے اس کو بادشاہ بنا رکھا تھا حسن آرہ لو اور سنو کیا بادشاہ لوگوں نے بنایا تھا اس تانی جی ریایہ کی جان مال اور آبرو کا نگے بان بنے اس کا نام بادشاہ ہوا سو بادشاہ کا کام ہے اپنی ریایہ کو آرام دینا تاکہ کوئی کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرے زبیدہ نے دوبارہ کہانی شروع کی تو حاجرہ نے کہا اس تانی جی آپ تو جانتی ہیں میرا گھر دور ہے مجھ کو تو اجازت دیجئے اس تانی جی اچھا بھئی اب ملتبی کرو انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا حسن آرہ کو کہانی سننے کا اس قدر شوق تھا کہ ملتبی کیے جانا اس کو ناپسند ہوا کہنے لگی اے ہے حاجرہ ذرا کہ ذرا ٹھہہر جاؤ کہانی تو ختم ہونے دو کہانی کے نام کمل رہنے سے تمہارا جی نہیں کڑے گا حاجرہ اس میں جی کڑنے کی کیا بات ہے مجھ کو ایسا ہی شوق ہوا تو میں آپ پڑھ لوں گی لڑکیاں رخصت ہوئیں تو حسن آرہ نے الگ جا کر محمودہ سے کہا مجھ کو تو تم کل سے ہی شروع کرا دو مجھ سے چھوٹی لڑکیاں فرفر کتاب پڑھتی ہیں مجھے اتنی بڑی ہو کر ان کے سامنے علیف پہ پڑھتے شرم آئے گی محمودہ بہت خوب میں آپ کو کوٹھے پڑھ لے جا کر چپکے سے پڑھا دوں گی کسی کو خبر نہ ہوگی یہ حسن آرہ کا مکتب میں پہلا ہی دن تھا کہ اس نے پڑھنے کا اتنا شوق ظاہر کیا پھر اسغری نے جس طرز پر حسن آرہ کو تعلیم کیا اس کی ایک جدہ کتاب بن سکتی ہے یہاں پر فقط اتنا کہنا کافی ہوگا کہ حسن آرہ کے بیٹھتے ہی محلے کا محلہ ٹوٹ پڑا جس کو دیکھو اپنی لڑکی لیے چلا آتا ہے اسغری نے چند شریف ذاتیوں کو چن لیا اور باقی کو حکمت عملی سے ٹال دیا کہ میں آئے دن اپنی ماں کے گھر جاتی رہتی ہوں پڑھنا پڑھانا جب تک جم کرنا ہو بے فائدہ ہے نا نا کرتے کرتے بھی بیس لڑکیاں مکتب میں بیٹھ گئیں لیکن اسغری کو کسی سے لینے لوانے کی قسم تھی بلکہ ایک دو روپیہ اس کا اپنا لڑکیوں پر خرچ ہو جاتا تھا صبح سے دوپہر تک پڑھنا پھر کھانے کے واسطے چار گھڑی کی چھٹی اس کے بعد لکھنا اور پہر دن رہے تک سلائی سلائی میں صرف سینہ پیرونا نہیں سکھایا جاتا تھا بلکہ ہر طرح کی جالی کارنا ہر طرح کا کپڑا کاٹنا مسالہ بنانا ٹانکنا اول اول تو اس کا سامان جمع کرنے میں اسغری کے دس روپے خرچ ہوئے لیکن پھر تو اسی کام سے بچت ہونے لگی لڑکیاں جو کام کرتی دیانت اس کو چپکے سے بازار میں لگا آتی اس طور رفتہ رفتہ مکتب کی ایک رقم جمع ہو گئی جو لڑکی غریب ہوتی اس رقم سے اس کے کپڑے بنا دیے جاتے اور کتابیں مول لے دی جاتی لڑکیوں کو پانی پلانے اور پنکھا جھلنے کے لیے ایک عورت نوکر رکھی گئی اور مکتب کی رقم سے اس کو تنخواہ ملنے لگی مکتب کی رقم ہوتے ہوتے اتنی بڑھ گئی کہ جب کسی لڑکی کا پیا ہوا اس کو تھوڑا بہت زیور بھی چڑھایا گیا لڑکیوں کا یہ حال تھا کہ اور اس تانیوں کے پاس جاتے ہوئے ان کا دم فنہ ہوتا تھا لیکن اسخری پر عاشق تھی ابھی وہ سو کر نہیں اٹھتی کہ لڑکیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی پہہ رات گئے تک جمع رہتی اور مشکل سے اپنے گھروں کو جاتی اسخری سب کے ساتھ محبت کرتی تھی اور پڑھانے کا طریقہ ایسا اچھا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں تعلیم ہو جاتی تھی یہ نہیں کہ صبح سے رین رین کا جو چرخہ چلا تو دن چھپے تک بند نہیں ہوتا جس طرح اسے اس کے باپ نے پڑھایا تھا وہ اسی طرح اپنی شاگردوں کو پڑھاتی تھی پس یہ لڑکیاں شاگرد کی شاگرد اور سہیلی کی سہیلی تھی اگر اسخری اپنے مکتب کو بڑھانا چاہتی تو شہر کے تمام مکتب اجڑ جاتے سیکڑوں عورتیں اپنی لڑکیوں کے واسطے خوش آمد کرتی تھی اور لڑکیاں خود دور دور کے آتی تھی اس واسطے کے وقت دوسرے مکتبوں کی دن بھر کی قید اور استانیوں کی سختی سے تنگ آئی ہوتی تھی دوسرے مکتبوں میں پڑھنا کم اور مار کھانا اور کام کرنا بہت صبح آتے ساتھ ہی گھر میں جھاڑو دینی استانی جی استاد جی اور خلیفہ جی کے بچھونے تیہ کرنے پھر چار چار پانچ پانچ لڑکیوں نے مل کر بھاری بوجھل چارپائیاں اٹھانی دوچار کی شامت آئی تو سپارہ لے کر بیٹھ گئی ورنہ کسی نے استانی جی کے لڑکے کو گود میں لیا کسی نے رات کے گندے برطن مانجے ان کاموں سے فراغت پائی تو مسالہ پیسنے آٹا گوننے آگ سلگانے گوشت بھگاڑنے کا وقت آیا پھر بھی دوپہر کو اگر کسی کو بیٹھا دیکھ کر استانی جی کی نظر پڑ گئی تو آفت آ گئی کہ تم سبق یاد نہیں کرتی تمہارے سبب ہمارے مکتب کا نام بدنام ہوتا ہے میں تمہاری اممہ کو بلا کر کہہ دوں گی کہ تمہاری لڑکی یہاں نہیں پڑتی اس کو کسی دوسری استانی کے پاس پٹھا دو یا جس نے سبق یاد نہیں کہا اس سے کہا دوسری لڑکیاں دوپہر کو گھر جائیں گی لیکن تم بیٹھ کر پڑنا چھوٹی بند ہونے کا سننا تھا کہ جلدی جلدی سارا سبق حفظ کر لیا اسخری کے مکتب میں نہ کسی لڑکی کو جھاڑو دینی پڑتی نہ برطن ماشنے پڑتے نہ بچوں کو لادے لادے پھڑنا بلکہ محبت اور آرام سے پڑنا لکھنا اور سینا تھا اس میں بھی اسخری نے طریقہ ایسا رکھا کہ لڑکیاں یہ تینوں کام خوب شوک سے کرتی تھی موسیقی